فضیلت نہیں ہے بلکہ یعید فضیلت نے فخر کرتے تھے ہماری فضیلت تھے کہ اپنے زہرار کے سوال سے قدام حضرت امیر المدرین امام المتقین علی امید داری جلیل و قدر سمار جلیل و قدر جناب ادے ابن حق جناب اردے حق سخوابت میں ایک سے ان کے لئے یہ اتنی رائج پانے ہو رہا اتنی کہ جب امیر المبین کے سرے سرسلے سربت رہی تو انر نے جنہاں بارا کہتے ادے تو جیتا رہا تو جی گو جی گو اور اللہ Іون نے ذبق کوئی اکہ اکہ، اکہ 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 اکہ! shaqi اپسین این تو ایک بات ہوا بات ٹبہ سی تھی تھی میرے ساتھ دیتی اور ہم رسولﷺ کی خدمت میں جب بھنجی تعالف آتا تھا ہوتے 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 جب حاطر نتائی کی بیٹیوں کی بھاری بھائی آئی وہ رسول نے کچھ عمل آئی دیتی تم کون ہو ہو اس نے نرس کے ویسے بھی سکھا تھا انا بنتو ہاتھ آتا میں حاطر نتائی کی بیٹی ہوں تو رسول وہ اس نے جگہ سے اٹھے وہ ڈھنگے لگی کہ وہ سوکت قلیسوں کے ساتھ اچھا سکھ نہیں کیا کہ شاید مجھے کسی کی نیزم میں دیں گے یا مجھے کوئی ظلم کرے گئے رسولﷺ نے اپنے دو شیخص اباکو تالا زمین پر بچھا جا اور کہا جس پہ سکھانا کہا یا رسول اللہ کیتیوں کو بھتہ دے جاتا کیتیوں گھڑے بیٹھے ہیں نبی کی آنکہ اشک چالے ہوئے تھے ایک دولا کہا تھا کہ شریفوں کی بیٹیاں درباروں میں کھری ہوئی شریفوں کی بیٹیاں درباروں میں کھری ہوئی اچھی نہیں لگی میں کہتا ہوں یا رسول اللہ جب تخبر آپ اسا شریف بیٹا ہو تو کسی شریف کی بیٹی آجائے جو کہ مسلمانی نہیں کہا فقط شریف خواب آپ نے ابا بتائی آئے بیٹ جائے کیونکہ شریف کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے جیتے لگی یا رسول اللہ کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر جب تک بک 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 رہے تھے کھری رہی مکون کہتی رہی مجھے بچوں کے قصر میں جھوٹ رہی مکون یا زہرا ہائے سیدہ ہائے نبی کی بیٹی کھری رہی کہتی رہی مجھے بچوں کی قصر ہے میں جھوٹ نہیں بولتی میں جھوٹ نہ کہیں کہ مسائل میں آجا ہوں کہ تاں بی بی زہرا آپ کھڑی رہی مسائل میں بیٹے نے کہا آپی بیٹی زینبِ کبرا کب شام میں گئی کھری رہی سام میں بھائی کا سر رکھا رہا مسائل میں کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس چھڑی کو شبیل کے لپوں کو مار مار یہ جہتا تھا یہ پترو کیا مسئلت پڑھوں زہرا کی ہائے ہائے زہرا رونے والوں آج چار جمازہ سامی چار جمازہ سامی میرا جمعہ آج کی حضرت عباس سامی چار جمازہ سامی حضرت مقدار کہتے ہیں حضرت مقدار کہتے ہیں مجھے مسلمانوں کے خلیفے ہیں چار جمازہ سامی کو غریبان سے پکڑا اور مجھے پکڑا اتنا پکڑا کہ میرا گھرہ دھم نہ لگ ان پکڑا پر مجھ سے کہتے ہیں مجھے بتا تھا فاطمہ کیا قبر نہیں مکہ بنایا کہ میں نے کہا تُو کیا گیا کہتا ہے میں قبر پر خفت کر دمارہ جلالہ پرسکا رونے والا جمعہ سنے مقدار کہتا ہے میں نے کہا تُو میری چان لے لے میں تجھے سہرا کے قبر نہیں بتا ہوں گا آنا تعالی مقدار کہتا ہے اس نے مجھے قربان سے پکڑ کر دی زمین پر پھنگا کہتا ہے میں رو نہیں لگا جب میں رو رہا تھا جب میں رو رہا تھا جب میں رو رہا تھا اس نے مجھے کہا مقدار تُو کیسر عرب ہے عرب لوگ تلواروں سے بھی زہی بھوکے میں نے تجھے زمین پر پھیکا ہے تُو رو رہا ہے مقدار کہ میں نے کہا خدا کی قصر سے اپنی وجہ سے میری میں زہرا کی وجہ سے رہا ہوں کہتا ہے مقدار نے کہا مجھے آج کتا چلا تُو کتنا وقش کرتا ہے جب تُو نے مجھے مارا ہے میرا یہ حال ہوں گا جب تُو نے نبیر کی پھیکتی پھیکتا ہے جب تُو نے نبیر کی ناسک پھیکتی پھیکتا ہے ہاں پھیکتا ہے قصاداروں گروازے بھی آگے مسلمہ گروازہ بجنا چھروڑا کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے نبیر کی بیٹی دروازے پھیکتا ہے اور آگے کہتی ہے علی کو باہر نہیں آئے گے انہوں نے دروازے کو زور زور سے بجانے شروع کیا ایلس سنت کے عالم ایلس سنت کے عالم ایلس سنت کے عالم حضیر محمد سے کہتے ہیں جب باہر بڑھی اس نے کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے بی بی نے کہا ہم اس در کو جماؤ گے جس میں ہسنے نہیں رہتے ہیں وہ کہتا میں کوئی پرواز ہوئی ہم باہر لگا دیں گے رونے والوں لکڑیاں جب اڑی پکروں کے در کو آگ لگا دیں گے پکروں کے لیوں دروازے کو آگتی نہیں بڑھر دار موکرے پیو گی دروازے کھو یہ پہل دیں گے دو کا ہمانی شاری دروازے کھر دیں گے دروازے زہرہ کے پہلویکے گیا رونگر کے دل دیں فزارہ بڑھم کھو ستا فزارہ موکرہ شہید ہو گیا فردا مجھے سمحلو میں زخمی ہو گئی برا دوارہ فزارہ چھو ٹھایا انا داروں اشیخ اپنے زہرہ قابی مصرے سنے کہ آدھا زہرہ تیغم کے آخری بھی ہے نہیں معلوم اگر پرسول جیئے گا جب زہرہ پر روئے گا نہیں معلوم کب زہرہ کے قبر بنے گی نہیں معلوم کب زہرہ کے قادروں سے انتقال ہو